میں ایک مثال دیتا ہوں تک بات پوری ذمہ میں آگئے ایک مثال ذمہ میں رکھیں ایک شخص کہتا ہے میرے ابو جی بڑے بیمار ہیں ہسپتال میں داخل ہیں ڈاکٹر صاحب نے کہا تمہارے ابو جی کو دو گوتل خون کی چاہیے بھوان خون چاہیے میں نے کہا میں مثال دے رہا ہوں بھئی ادھر پہلے اپنے مولوی صاحب سے پوچھو کہا جی میں ادھر گیا ہوں میں نے کہا پھر کہتے ہیں میں نے کہا ابو جی بیمار ہیں ہمیں دو گوتل خون چاہیے مولوی صاحب کوئی حدیث سے بتاؤ نکال سکتے ہیں کہ نہیں انہیں کہا ہم نے حدیثوں کو کھول کے دیکھا ڈاکٹر سے کہہ دو تیرے ابو کی ایک گوتل خون اور نکالنے انہیں کہا جی کیوں انہیں کہا بیٹا آپ شریعت کے پابند ہیں باپ مرے یا جیئے ہم تو شریعت کے پابند ہیں ہم نے جتنی حدیثیں دیکھی ہیں کسی حدیث میں نہیں ہے کہ نبی کے دور میں کسی مریض کو خون چڑھایا گیا ہو یہ حدیثیں موجود ہیں ہجامہ لڑا کے مریض کا خون نکالا ہے نکالنا حدیث میں ہے دینا حدیث میں نہیں ہے ایک گوتل اور نکالنے اجھے نے کہا جی باپ مر جائے گا اجھے نے کہا مرے یا جیئے ہم تو شریعت کے پابند ہیں کہا پھر میں چلو ادھر کسی انفی عالم سے پوچھلو کہا ان سے نہ پوچھنا اجھے نے کہا جی کیوں ادھر تو پوچھے گا حدیث ان کے پاس نہیں ہے وہ قیاس کرے گے تو تقلید کرے گا تو تقلید کر کے مشرق بنے گا تیرا ایمان پر بات ہوگا ادھرے کا قبلہ میں کدھر جاؤں اگر آپ کے پاس رہتا ہوں اپنا کی جان جاتی ہے ادھر جاتا ہوں میرا ایمان جاتا ہے میں غریب مسکیم کے درجوں شریعت نے کو حل نہیں دیا ہم نے پریشان دے کا گم نے کہا نانا بیٹا پریشان نہیں ہونا امام ابو عریفہ نے تیرے پریشانیوں کا حل بتا دیا ہے جب قرآن نے کہا تھا بول امر منگم جب پسے تو فقی کے پاس جانا فقی کے پاس آجا تیری بلچنے ختم ہے کہا جی وہ کیسے میں نے کہا مجھے بتا اگر کوئی ماتن کے ساتھ خون نکالے تو جائز ہے کہتے جی جائز نہیں ہے میں نے کہا پچھلے لگا کے نکالے تو پھر کہتے جی جائز ہے میں نے کہا فرق کر کے بتا اگر کوئی پیٹے خون نکالے جائز نہیں ہے خنجر مارے خون نکالے جائز نہیں ہے خود بخود اپنے جسم کو چیرے خون نکالے جائز نہیں ہے ہجامہ پچھلے میں نکالے تو جائز ہے کہتے جی اس لیے یہ تو خدا کی امامت ہے اس کو بچانا ضروری ہے ہجامے میں خون نکالتے ہیں اس جسم کو بچانے کے لیے میں نے کہا ویسے خون نکالتا ہے جسم کو فرباد کرنے کے لیے تو پتا یہ چلا اثر مسئلہ خون نکالنے کا نہیں ہے اثر مسئلہ خون بچانے کا ہے اس دور میں خوراک خالص دی خون نکالتے تھے تو مریض بچ جاتا تھا آج کے دور میں خوراک ناکس ہے خون دے تو مریض بچتا ہے تو جس رجی سے نکالنا ثابت ہے اسی سے دینا ثابت ہے اثر مسئلہ جانتا ہے اگر جان بچانی مقصود نہ ہو تو پھر تو اپنا اگر جان بچانی مقصود نہ ہو پھر چھوڑی سے خون نکالے تب بھی گناہ ہے انجیکسن سے نکالے تب بھی گناہ ہے لیکن جان بچانی مقصود ہو تو پھر جائز ہے پتا یہ چلا مسئلہ خون دینے کا یا خون لینے کا نہیں ہے مسئلہ مریض کی جان کا ہے اس دور میں جان بچتی تھی خون نکالنے سے آج جان بچتی ہے خون دینے سے تو جس عدیس سے نکالنا ثابت اسی سے دینا ثابت ہے میسیج تیوی This is your channel This is your channel This is your channel